بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ای نمبر نہیں نکل رہا ہے ویزا سٹیمپ نہیں ہو رہا ہے اگر ای نمبر نکل رہا ہے تو بھائی ویزا سٹیمپنی کے لیے بھیجا ہو رہا ہے فنگرپنٹ کروا دیئے ہیں اور امبیسی سے ویزا لگ ہی نہیں رہا ہے یا میرا ویزا واپس آ چکا ہے اس کے اوپر مہنہ شاید آپ کو ایک پچھر بھی دکھا رہا ہوں مہنہ مختلف مہنہ بدل یا مرحل لکھ کر بھیج دیا ہے ابھی میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا مرحل لکھ کر مہنہ بدل کیوں آگیا ہے مختلف ویڈیو میں میں اس کا ذکر کر چکا ہوں ورس اپ نمبر آپ کو اس ویڈیو میں اپنا دکھا دوں گا آپ کو مزید کچھ پوچھنا ہو تو آپ مجھے ورس اپ کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو اس ویڈیو میں ہم جو بات کریں گے دیکھیں یہ جو میں آپ کو چیز ابھی دکھانے والا ہوں یہ کنفرم ہے وہ کیسے آپ کو بتایا تمہیں آپ کو بتایا ہے کہ اس وقت سائے خاص عامل منزلی عاملہ منزلی یا حارس یا اسی سے ریلیٹڈ کچھ مہنے جن کا ای نمبر کا ایشو چر رہا ہے اگر ای نمبر نکلتے ہیں تو ویڈیو سٹیمپ نہیں ہو رہا ہے باغی سائے شاہنا سائے کا مومی وغیرہ سسا کمپنیز وغیرہ کے خاص کار ان کے ای نمبر نکلتے ہیں بندے الحمدللہ سفر بھی کر رہے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے اچھا انہی سی سے ریلیٹر بندے مجھ سے پوچھتے بھی ہیں ابھی بھی ورسپ کے اوپر مجھے کال آ رہی ہے جیک بھائی کی تو یقین کہ یہ ہزاروں کے حساب سے میسج ہوتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں ہر بندے کو رپلائی مل جائے تو برحال جی ابھی چیز آپ کو ایک میں دکھاتا ہوں آپ یہ دیکھ لیں اور اس کے بعد دو چیزیں ہیں جی دونوں آپ کو میں پڑھ کر بھی ساتھ میں دکھاتا ہوں آپ خود بھی تسلیح کر لیجے گا انشاءاللہ تعالی تمام دکھی بھائیوں کو اس سے افاقہ ہوگا آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز بتا دوں میں انٹرسٹنگ چیز سے مرادی ہے ایسے ہی میرے ذہن میں ایک بات آگی چلو وہ بھی آئیڈ کرتے چلنے انٹرسٹنگ کس ہے علامہ قبال رحمت اللہ علیہ ہمارے قومی ہیرو اور آپ ان کی نا طبیعت ناساز تھی مجھے ان کی بات یاد آگئی ہے تو ڈاکٹر نے نا ان کو آم منع کیے ہوئے تھے آم نہیں کھانا ہے آپ نے ٹھیک ہے آم کا سیزن تھا تو آم کے بہت شکیم تھے تو کچھ دن گزرے تو ڈاکٹر صاحب سے بولے کہ میں نے نا ڈاکٹر صاحب مجھے نا ایک آم کی چلو اجازت دے اس نے بولا ٹھیک ہے علامہ صاحب ایک آم بھی کھائیے گا زیادہ مت کھائیے گا علامہ صاحب کھار آئے آم کھریدا یا گھر سے لیا اسے رکھا اور ماشاء اللہ بسم اللہ تقمیم پڑھنے ہی والے تھے تو وہ حکیم صاحب یا ڈاکٹر صاحب وہ اوپر سے آگئے اور دیکھتا ہے دیکھتے ہیں وہ ہوتے ہیں علامہ صاحب میں نے تو بولا تھا آپ کو ایک آم کھانا ہے تو علامہ صاحب اکوال صاحب نے بکاہا جیئے تو ایک ہی آم ہے دیکھ لیجئے تو ایک ہی آم تھا لیکن اس کا سائی اتنا تھا کہ وہ تقریباً آدھا کلو کا یا ایک کلو کا تھا تو حکیم صاحب وہ رہے تھے کہ ایک آم کھانا تو علامہ صاحب نے ایک ہی آم لیا لیکن اتنا بڑا لے لیا یہ بات آپ کو اس لیے سنائی کہ یار دیکھیں انہوں نے ایک ہی آم کھانا ہے لیکن بڑا لے لیا تسلیق کے مطلق میں بات کرنا تھا تمام دکھی بھائیوں کو اس سے افاقہ ہوگا ٹھیک ہے یہ چیز چھوٹی ہے لیکن کار آمد ہے آپ کو میں چیز دکھا رہا ہوں یہاں پر ایک کمنٹ ہے یہ ٹھیک ہے یہ بھائی صاحب کا نام ہے رانہ آفد اور یہ مجھے یقین کیجئے آج سے تقریباً ڈیٹھ دو سال پرانا جانتے ہیں بنی مالک میں پرانے رہ چکے ہیں وہاں بنی مالک میں جب میں تھا پر ساتھ بہت سی ویڈیو لائے میں نے لائف شیئر کی اس وقت سے مجھے کمنٹ بغیرہ کرتے ہیں اور جھوٹ والی چکر نہیں ہے یہ جو بات بورنے سچ ہے انہوں نے لکھا کیا ہوئے رفان بھائی میرا مہنہ عامل تحمیل تنزیل عامل تحمیل و تنزیل بور رہے ہیں آپ ہے ای نمبر نکل چکا ہے الحمدللہ کل انشاءاللہ فنگر پرنٹس کے لئے لہور چاؤں گا ٹھیک ہے ان کا ای نمبر نکل چکا ہے مہنہ آپ نے سن لی ہے عامل بغیرہ کے مہنے جو ہوتے ہیں آپ کو پتے ہیں ان کا اقامت دس تزار راؤنڈ میں بنتا ہے تو ان کے ای نمبر نکل رہے ہیں ابھی جو بندیں بور رہے ہیں بھائی نکل نہیں رہے ہیں ان کے لئے تو یہ چیز ہے جی دوسری طرف ایک بھائی نکل مجھے کمنٹ کی ہے وہ بھی آپ کو پڑھ کر سنا دوں اسلام علیکم جی بھائی میرے پاس ایک نیوز ہے رمضان میں ایک نیوز ہے رمضان میں سعودی عرم میں میرے پاس ایک آدمی آیا تھا جو باکستان امبیسی میں کام کرتا تھا ٹھیک ہے جدہ والی میں کرتا ہوگا اور کرتا تھا کراچی میں وہ بول سوری امبیسی میں کام کرتا تھا کراچی میں وہ بول رہا تھا سوری یہ پاکستان سے ہیں اور کراچی امبیسی میں کام کرتا ہوگا عید کے دو مہینے بعد یہ محلی لگنا شروع ہو جائیں گے اس سے پہلے کی امید نہ رکھیں یعنی کہ ابھی عید کو گزرے بھائی آپ کو پتہ ایک ہفتہ یا دست نہیں گزریں تو عید کے دو مہینے بعد یہ لگنا شروع ہوں گے اس سے پہلے کی امید نہ رکھیں ابھی یہ بھائی صاحب کا یہ جو انہوں نے بولا یہ ٹھیک ہے جس کسی نے بھی ان کو بتایا ہوگا ٹھیک بتایا ہوگا لیکن جو پہلا میں نے آپ کو کمنٹ بتایا نا وہ کنفرم ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ بہت سے بھائی مجھے اپنا ای نمبر شیئر کرتے ہیں کہ بھائی میرا ای نمبر نکل چکا ہے یار ای نمبر بہت سے بھائیوں کا نکل رکھا ہے لیکن ویزا سٹیمپ والا مسئلہ ہے جن کا ای نمبر نکل رہا ہے ان کا اگر مہنہ بڑا ہے یا مسخصہ کمپڑی کا ویزا ہے پھر تو مشکل نہیں ہے پھر ان کا ویزا بھی سٹیمپ ہو جائے گا باغی چھوٹا مہنہ میں یہ مشکل چل رہی ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوگا کہ یہ ویزے بند ہو جائیں گے زائیہ ہو جائیں گے ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے آج دوسرا دن ہے بیسی کو اپن ہوئے آج دوسرا ورکنگ دیتا کہ انشاءاللہ آنے والے آٹھ دست دنوں میں اچھی خبریں آئیں گی اگر خدا نہ خواستہ مسئلہ کلیر ہوتا ہوا دکھائی نہ دیا تو پھر ہمیں مہنہ بدل کے مطرف جانا پڑے گا